بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذہبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربادوں سے بھی بچ کریں آپ کو ناظرین معلوم ہے کہ واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو گائے بگائے اگاہ کرتے رہے کہ کون سی کمپنی سکیم کر رہی ہے کون سی کمپنی سکیم کرے گی کون سا مالک نے کس کمیشن ایجنٹ کو خریدا ہے اس حوالے سے آپ ہماری یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو تمام جو ہم نے کمپنیوں کا آئینہ دکھایا تھا ویب سائٹس کا آئینہ دکھایا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے الحیات گروپ آف کمپنیز کے جس کے سو کارڈ میں کہوں گا کہ مالک ہیں جانزے بالم کیونکہ ایک پراپٹی کا دعویٰ کر رہے ہیں تو میرے نزدیک وہ سو کارڈ مالک ہیں اس پراپٹی کے انہوں نے کنونشن سنٹر میں ایک بہت میگا ایونٹ کیا وہاں پہ ہم نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں کہیں سیاستدان بھی آئے اب معلوم نہیں کہ سیاستدان کیسے ہیں لیکن وہاں پہ جو وزیر مملکت پر داخلہ سابقہ تھے شریار افریدی ان کو بھی مدود کیا گیا تھا انہوں نے بھی کوئی ٹاک کی وہاں پہ شریار افریدی کے علاوہ جویش شیخ نے بھی کلمات سے نوازا پھر اور بھی بہت سے لوگوں نے وہاں پہ اپنے جو پیغام تھے وہ دیئے لیکن واش ٹائمز کی ٹیم نے کچھ تحقیقات کی ہیں الحیات کی جو پراپٹی ہے اس حوالے سے چک درہ میں اور بیریہ ٹاؤن فیز ایڈ میں کیونکہ جہاں پہ ہمارا کام ہے حقیقت دکھانا تو وہاں پہ اگر کوئی بندہ اچھا کام کرے گا تم اس اچھے کام کو بھی اجاگر کریں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن میں واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے جو پراپٹی کے سو کارڈ مالک ہیں جانزیب عالم ان کو اپن چیلنج دے رہا ہوں کہ وہ میرے پروگرام میں آئے میں ان کو لائیو لنک بھیجوں گا اور وہ آکے میرے سوالوں کے جواب دے میں بھی دیکھوں کہ جانزیب عالم کے پاس کون سی ایسی گدر سنگی ہے کہ وہ عوام کو ان کی رقم سے مستفید کرے گا وہ عوام کو وہ جو پیسہ لگائیں گے تو تیرہ ماہ میں یا ایک سال میں وہ رقم ڈبل کر کے دے گا میں جانزیب عالم سے میرے بہت سے سوالات ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح جانزیب عالم نے ہمیں مدو کیا تھا میری ٹیم کو انوائٹ کیا تھا میں خود وہاں پہ گیا اب میں جانزیب عالم کو اس اپنے واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے اوپن چینلنج دے رہا ہوں کہ جانزیب عالم میرے سوالوں کے جواب دے دے میں وہ سوالات کروں گا جو جانزیب عالم جب لائیو ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے اس حوالے سے کیونکہ یہ چین چار دن میں آپ کو معلوم ہے کہ آج عمران خان کی گرفتاری کے لیے اسلام آگ پولیس لاہور گئی تھی تو میرے کچھ اوفیشل اسائنمنٹس ہیں تو اس ویک تو میں بزی ہوں گا نیکس ویک انشاءاللہ میں جانزیب عالم کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ وہ میری ٹیم سے رابطہ کر لیں کمنٹس کریں گے میری ٹیم ان کو ریسپونڈ کرے گی اب بات یہ ہے کہ جانزیب عالم نے اس سے پہلے موٹی بزار کا پروجیکٹ کیا وہاں پہ ہم لوگ پرسنلی گئے وہاں پہ ہم نے موٹی بزار کے جو آرکیٹیکٹ سے ان سے ہماری ملاقات ہی ان کے ساتھ ہم نے پروگرام بھی کیا اب یہاں پہ میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں کہ جانزیب عالم یہ پروپٹی تو دے رہے ہیں اس انویسمنٹ کے بدلے سٹام سٹام بھی کیا جا رہا ہے پروپٹی بھی ٹرانسفر کی جا رہی ہے فائلیں بھی دی جا رہی ہیں لیکن کچھ ایسے سوالات ناظرین میرے ذہن میں جو میں جانزیب عالم سے لائف پروگرام میں کروں گا اگر تو جس طرح میں نے ایڈم آمین چودری کو اوپن چیننج دیا تھا جانزیب عالم کو بھی اوپن چیننج میں دیتا ہوں وہ میرے پروگرام میں آئے میرے سوالات کے جوابات دیں کیونکہ کچھ لوگوں نے ہمیں اپروچ کی ہے اور انہیں نے ہمیں کچھ باتیں بتائی ہیں وہ باتیں میں آن ائر پروگرام میں جب فیس ٹو فیس جانزیب عالم سے جب سوال و جواب ہوں گے وہاں پہ لائف آپ چیڑ بھی مرزے کر سکتے ہیں میرے ٹیم وہاں پہ بیٹھی ہوگی آپ کو فوراں ریپلائے بھی دے گی آپ کے جو سوالات ہوں گے کو جوابات بھی دے گی اب دیکھتے ہیں کہ جانزیب عالم کو کیا میرا یہ چیننج قبول ہے یا نہیں میرا اوپن فورم ہے واش ٹائمز کی ٹیم کا نمبر بھی میں یہاں پہ دیتا ہوں تو اگر جانزیب عالم کو یہ چیننج منظور ہے تو وہ ہمیں ٹائم بتائیں کیونکہ اس ویک تو نہیں نیکسٹ ویک انشاءاللہ جانزیب عالم سے امید کرتا ہوں جس طرح اس نے ہمیں انوائٹ کیا تو ہم ان کے پروگرام میں گئے اب ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں اوپن چیننج دے رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ جانزیب عالم سچے ہیں یا جھوٹے وہ ہمارا چیننج قبول کرتے ہیں یا نہیں اگلے پروگرام تکلے ابنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ